ناظرین نیشن نوز آف انڈیا کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عبدالحمی شکرت آئیے دیکھتے ہیں اہم خبریں تلہنگانا کے صدر مقام حیدرباد میں مسلسل دو روز سے شدید بارش کا خیر جاری ہے دو دن سے ہونے والی محسل دار بارش کی وجہ سے شہر کے تمام نشبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور سڑکیں جھیل کا منظر پیش کر دنے لگی ہیں جس کے وجہ سے ٹرافیک کے سنگین مسائل پیش آ رہے ہیں صورتحال پر خواب و پانے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کی گئی ہیں شہر کی آلوال نظام پیٹ اور بیگم پیڈلاخیں بارش سے سجد متاثر ہے جہاں بارش اور ڈینیج کا پانی مکانت میں داخل ہو گیا اسی طرح خلب شہر میں واقع حسن زاگر بھی پوری طرح لبریس ہو گیا ہے دو روز سے جاری بارش کے وجہ سے اب تک آٹھ لوگوں کی ہلاک ہونی کی اطلاع ہے میکمہ مسائلات نے آئندہ دنوں میں مزید بارش کی پیش خیاسی کی ہے ریاست وزیر کے تارک رامہ راؤ نے حسن زاگر کا دورہ کرتے ہوئے بارش کے صورتحال کا جائزہ لیا کیٹیا نے وزیر سہر لکشمہ رڈی جی ایچ ایم سی کمیشنر جانا ردن رڈی ڈیپٹی میر بابا فسیودین اور دیگر عہدداروں کی ہمراہ ٹینک بین پہنچ کر حسن زاگر میں پانی کی سطحے کا جائزہ لیا اور حکام کو مسلسل نظر رکھنے کی ہدایت دی بعدی آزا انہوں نے میڈیا نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حسن زاگر سے فازل پانی چھوڑے جانے کے پیشنے ذر نشبی علاقوں کے لوگوں کو چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال پر خواب پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس دوران جی ایش ایم سی کمیشنر نے کہا کہ حسن زاگر میں پانی کی سطحے کو لے کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ناردن ریڈی نے بتایا کہ حسن زاگر میں پانی کا انفلو ساڑھے چار ہزار کیوزک ہے جبکہ چار ہزار کیوزک آٹ فلو کے حساب سے پانی نشبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ حسن زاگر کے نشبی علاقوں میں مہرینے والے لوگوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے ہندوستان اور فرانس کے درمیان رافل لڑا کا تیاروں کی خریداری معاہدے کو آج منظوری دے دی گئی ہے ہندوستان کے وزر دفاع منہور پاریکر نے اپنے فرانسیسی ہمن سب کے ساتھ نئی دلی میں معاہدے پر دستاقت کیے اس معاہدے کے تحت اگلے چھتیس ماہ میں دو ہزار انیس تک ہندوستان کو پہلا رافل تیارہ فراہم کیا جائے گا اور اگلے پانچ سالوں میں تمام تیارے ڈیلیور کر دیے جائیں گے اس طرح ہندوستان فرانس سے سب سے زیادہ رافل تیارے خریدنے والا ملک بن جائے گا خابل عزیز مصر اور خطر نے پچھلے سال فرانس سے فیگس چوبیس رافل تیارے خریدے تھے اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس نائن فائیو ون فائیو ڈبل ٹو ڈبل فور نائن فور اوڑی حملے کے بعد پاکستان کا خلاف جاری ہندوستان کی سفارت سرگرمیوں کی آگئی حکومت پاکستان نے بلاخر گھٹنے ٹک دیئے ہیں پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے خارجی امور سرطاج عزیز نے کہا کہ ان کی حکومت ہندوستان کے ساتھ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے غیر مشروط مذاکرات کرنے تیار ہیں تاہم ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے سرطاج عزیز نے کہا کہ یہ مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر مسئلے کو حل نہ کیا جائے انہوں نے یہ بھی کھا کہ پاکستان کشمیروں کے مفادات کو اپنی تائید برخرا رکھے گا ممبئی میں کل مشتبہ حالات میں دیکھے گئے افراد کے تصویری خاکے جاری کیے گئے ہیں چند اسکولی طلبان نے ان افراد کو رائے گھر زلے کے اولان نیوی بیس کے خریب فوجی وردی میں مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا جس پر مہاراشتہ پولیس نے ان طلبہ کے مدس نے مشتبہ افراد کا خاکہ تیار کیا ان افراد کی موجودگی کے بعد سے ممبئی میں ہائی ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے اور نیوی و کوزگارٹ نے چوکسی اختیار کر لی ہے شہر اور ساحلی علاقوں پر ہیلیکوپٹروں کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے اسی طرح ان ایس جی مہاراشتہ ایٹی ایس مہاراشتہ پولیس اور دیگر ایجنسیوں بھی مشتبہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں سپریم کورٹ نے سہارا گروپ کے سربراہ سبرتو رائے کی پیرول میں توسیق کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد انہیں دوبارہ تیہار جل جانا ہوگا عدالت عزمان نے کمپنی کے دیگر دو ڈائریکٹرز کی پیرول بھی منسوخ کر دی سپریم کورٹ نے تین افراد کو تیس سپٹمبر تک عدالت کے روبرو خصفرد ہو جانے کی ہدایت دی پانچ میں کو سبرتو رائے کی والدہ کی انتخال پر سپریم کورٹ نے ہونے پیرول منصور کی تھی بعد آزاد تین سو کروڑ روپی عدالت میں جمع کروانے کے انتظامات کرنے کے لیے ان کی پیرول میں دو مرتبہ توسیق کی گئی لیکن سبرتو رائے کی جانب سے مناسب تعاون نہ ملنے پر عدالت نے آج ان کی پیرول منسوخ کر دی کرالا کے کوزی کورٹ شہر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی تین روزہ قومی عاملہ اجلاس کا آغاز ہوا بی جے پی کی قومی صدر امیش شاہ نے اس اجلاس کا افتدہ انجام دیا میٹنگ کے پہلے روز پارٹی خائدین نے راشتری پریشت کے روڈ میپ پر تبادلے خیال کیا اجلاس کے دوسرے روز حکومت کو درپیش مختلف چیلنزز اور مسائل پر غور وخوص ہوگا اس اجلاس میں پارٹی کے سترہ سو خائدین بشمول پرائیم مینسٹر نرد موڈی اور متعدد مرغزی وزراء شرکت کریں گے یہ اجلاس ایسے وقت منقض ہو رہا ہے جب اوڑی حملے کو لے کر ملک کی سیاست گرمائی ہوئی ہے ایسے میں اس اجلاس میں اوڑی دہشتگرد حملے کا موضوع ہی چھائے رہنے کا خوی امکار نظر آ رہا ہے پرائیم مینسٹر نرد نبودن نے ریو پیرالیمپکس ٹورنمنٹ میں میڈلز حاصل کرنے والے خیالیوں سے ملاقات کی اس موقع پر سپورس منسٹر ویجے گویل اور انڈین پیرالیمپکس اسوسیشن کے صدر راو اندرجیس سنگھ بھی موجود تھے ریو اولیمپکس کے مخابلے میں ریو پیرالیمپکس میں ہندوستان نے شاندار مظاہرہ کیا ہندوستانی خلالیوں نے پیرالیمپکس مخابلے میں دو گولڈ میڈل ایک سلوار اور ایک برانز میڈل حاصل کیا ہے اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494